موسیقی گدی سمحالنے سے پہلے یہ مشکل صاف طور پر دکھ رہی ہے افغانستان میں ایک اور تالیبان بھی کھڑا ہو گیا ہے ابھی گدی پر جمع نہیں ہیں اس سے پہلے ہی تالیبان کے خلاف کھڑے ہوئے نئے تالیبان کے بارے میں آپ کو بتائیں اس سے پہلے افغانستان سے جڑے کچھ اپ ڈیٹس میں آپ کو دے دینا چاہتی ہوں تالیبان نے افغان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے کاروپ ہے کہ این آر ایف کے رویے کی وجہ سے باتچیت ٹوٹی ہے این آر ایف نے تالیبان کے ساڑھے تین سو لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے تالیبان لڑاکوں نے پنج شیر کو چوترفہ گھیڑ لیا ہے یہ ایسی جانکاری مل رہی ہے اب پنج شیر تالیبان کے لیے بڑی مصیبت بن گیا ہے اس کے ساتھ افغانستان میں آئی ایس کھوراسان پروونس یعنی آئی ایس کپ اب نیا تالیبان بن کر اوبھر آیا ہے جس نے تالیبان کو اکھار پھیکنے کی قسم کھا لی ہے آئی ایس کپ تالیبان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کو بھی دھمکا رہا ہے آئی ایس کپ کیا اب القاعدہ اور آئیسس جیسا نیا گلوبل ٹیرر نیٹورک بننے کی رہا پر ہے اور پردے کے پیچھے اسے تیار کون کر رہا ہے اسی کی پرتال آج ہماری ماسٹسٹو کی کور سٹوری میں ہے دنیا کے سامنے امریکہ کی انتر راشتری شرم کی ابھی تک صرف یہی تصویر تھی جس میں امریکی سینہ کے میجر جنرل کرس ڈان ہیو افغانستان سے نکلنے والے آخری ہوای جہاز میں سب سے آخر میں بیٹھے تھے لیکن اب اس آپریشن کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے امریکہ سچینکوں کے آخری دستے کی افغانستان سے واپسی کا یہ ویڈیو یو ایس آرمی نہیں جاری کیا ہے سب سے پہلے کارگو پلین سی سی سونٹین کا کوکفٹ دکھ رہا ہے پھر رات کے انہیرے میں ایک ایک کر کے امریکی سینک پلین میں چڑھ رہے ہیں پلین میں بلکل انہیرہ ہے سرکشہ کارانوں کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے ایسے ہی پلین رنوے پر دوڑتا ہے اور آسمان میں اڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ہوای جہاز کی لائٹ آن ہوتی ہے جس کے بعد پلین میں بڑی سنکھیا میں امریکہ کے سینک نظر آتے ہیں اور پھر آخر میں انہیں پلین سے اترتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے 20 سالوں کے بعد امریکہ کے نکلنے کی خوشی ابھی تک پورے افغانستان میں منائی جا رہی کندھار سے لے کر کابول تک ایسے ہی تالیبان کا سواگت ہو رہا ہے امریکہ کے جانے کی خوشی میں تالیبان میں افغانستان کو دھواں دھواں کر دیا ہے کہیں فائرنگ ہو رہی ہے تو کہیں ریلی نکل رہی پورے افغانستان میں تالیبان کے سمرتھک امریکہ اور نیٹو سیناؤں کے ایسے ہی جنازے نکال رہے ہیں یہ خوشت کی تصویریں ہیں جہاں امریکہ کے جانے کے بعد ہزاروں کی سنگھیا میں لوگ اکٹھا ہوئے اور امریکہ بریٹن اور فرانس جیسے دیشوں کے ایسے ہی دمی جنازے نکالے گئے تالیبان بھلے ہی امریکہ جیسے سوپر پاور سے 20 سال کی جنگ کے بعد ستہ پانے کی خوشی منا رہا ہے لیکن افغانستان میں کرسی کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے تالیبان دو کی سرکار بننے سے پہلے ہی تالیبان تین ان کے دشمن بن کر میدان میں آ گئے ہیں یہ تالیبان تین کوئی اور نہیں بلکہ تالیبان سے نکالے گئے وہ آتنکی ہیں جنہیں آئی ایس کے پی کے نام سے جانا جاتا ہے کابل ائرپورٹ پر 26 اگست کو ہوئے اس دھماکے سے ہی آئی ایس کے پی نے اپنے ارادے بتا دیئے تھے امریکہ سمیت دنیا بھر کی خوفیہ ایجنسیاں یہ مان رہی ہیں کہ آئی ایس کے پی اب تالیبان سے بڑا سردرد ہے اس لیے امریکہ کا کاؤنٹر ٹیررزم اب آئی ایس کے پی پر پوری طاقت لگا رہا ہے راشت پتی جو بائیڈن نے بھی جب افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو ساتھ نے یہ بھی جوڑا کہ آئی ایس کے پی کے خلاف امریکہ کا ابھیان ابھی خط نہیں ہوا ہے تالیبان اور آئی ایس کے پی دونوں ہی امریکہ کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن یہاں دشمن کا دشمن دوست والا فارمولا لاغو نہیں ہوتا آئی ایس کے پی کا جتنا بڑا دشمن امریکہ ہے اس کی اتنی ہی دشمنی تالیبان سے بھی ہے اب جب افغانستان میں تالیبان کی سرکار بن رہی ہے تو آئی ایس کے پی اس کے راستے کا سب سے بڑا روڑا بن رہا ہے امریکہ کے افغانستان چھوڑتے ہی آئی ایس کے پی بہت طاقت پر بن کر اُبھرا ہے وہ لگاتار افغانستان میں دھماکے کر رہا ہے افغانستان میں اب تالیبان کی سرکار کے لیے سب سے بڑا سردن آئی ایس کے پی ہی بن رہا ہے ان دونوں کی دشمنی سمجھنے کے لیے ان کا اتحاز جاننا ضروری ہے آئی ایس کے پی کی نیو دوہزار چودھے میں پڑی تھی آئی سس کی برانچ کے طور پر پاکستان میں اس کی شروعات ہوئی تھی دوہزار پندھرے میں تالیبان سے بغابت کر کے کچھ لڑا کے آئی ایس کے پی میں پہنچے تھے یہ بغابت امریکہ اور تالیبان سے باتچیت کو لے کر ہوئی تھی بغابت کرنے والوں کا تالیبان کے نیتاؤں پر امریکہ سے ملنے کا عاروب تھا دوہا بارتہ کو آئی ایس کے پی میں جہاد کے خلاف مانا تھا افغانستان میں تالیبان کے جیت کو آئی ایس کے پی نے جہاد کے خلاف سمجھوتا بتایا تھا آئی ایس کے پی نے تالیبان نیتا حیبت اللہ اخنزادہ اور ملہ برادر کو امریکہ کی کٹ پتلی بتایا ہے اب تالیبان ستہ پر کابض ہو رہا ہے تو آئی ایس کے پی اس کے خلاف اپنا امیاد اور تیز کر دیا ہے جب تک انیٹیڈ سٹیٹس کے وہاں پر فوجیں تھیں تب تک تو یہ لوگ مل کے لڑ رہے تھے کیونکہ اس سمیں ان کا ایجنڈا تھا کہ ان کس طریقے سے امریکہ کو بار بھی جائے اب جب امریکہ چلا گیا تو ان کو یہ لگتا ہے آئی ایس کے پی کو کہ تالیبان نے شاید ان کے ساتھ نے امریکہ کے ساتھ میں سمجھاتا کر لیا جو انہیں خاص پسند نہیں آیا تالیبان اور آئی ایس کے پی کی اس دشمنی کو پاکستان کی بدنام کفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اچھی طرح جانتی ہے وہ اس دشمنی کا فائدہ اٹھا کر حارت اور افغانستان دونوں پر بار کرنے کی تیاری میں ہے اس کے لیے آئی ایس آئی نے آپریشن آفغان کا بلوپرنٹ تیار کیا ہے تالیبان پر شکنجہ کسنے کا ہے آئی ایس آئی نے آئی ایس کے پی کے سرگنا کو یہ فرمان دیا ہے کہ وہ پاکستان ویرودھی تالیبان میتاؤں کا تورنت قتل کرے اور افغانستان میں فیدائن حملے تیز کرے اس قیرہ بار آئی ایس آئی نے آئی ایس کے خوراسان موڈیول کو پوروی اور دکشنی افغانستان میں ٹررر کیمپ شروع کرنے کو کہا ہے آئی ایس آئی نے آئی ایس کے پی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں امریکی ہتھیاروں کو چلانے کا پرشکشن بھی دے گی آئی ایس کا سوال ہے آئی ایس نے پہلے بھی ایراک اور سیریا میں کافی بڑا کیلیفیٹ بنایا تھا اور یہ جو ابھی افغانستان میں جو حالات بن رہے ہیں اس سے ایک ایسی ستھیس اوبر کے سامنے آ رہی ہے کہ شاید کچھ سمیہ میں وہ علاقہ اس طریقے کا ہو جائے گا جہاں سے ٹیرریس جنم لے سکتے افغانستان میں تالیبان کی جیت کے بعد بدلے سمی کرنوں میں ایک بار پھر سے آئی ایس آئی ایکٹیو ہو رہا ہے آئی ایس آئی نے القاعدہ سمیت تمام آتنگ کی سنگھٹنوں سے کہا ہے کہ وہ جائش محمد کے بینر کے تلے کام کریں اس سے ایک تو آئی ایس آئی تالیبان کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر سے بھارت میں آتنگ کی دکان کھولنے کی ساجش بیرچ رہا ہے لیکن تالیبان کے خلاف آئی ایس کپی کو کھڑا کرنے اور اسے تالیبان کا دشمن بنانے کی پاکستان کی چال جو ہے وہ بہت سوچی سمجھی ہے اس کے لیے پہلے آپ تالیبان میں شامل سنگھٹنوں کے بارے میں سمجھئے جنہیں پاکستان نے اپنے دیش میں آتنگ کی گھوشت کر رکھا ہے پہلا نام ہے حقانی نیٹورک کا پاکستان اسے اپنا دشمن مانتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے تحریک تالیبان پاکستان کا جس میں پیشاور میں سکول میں ماسوم بچوں کے قتلیام کی وہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی قتلیام کیا تھا اس سنگھٹن نے تیسرا نام ہے سپاہ ساحبہ پاکستان کا اسے پاکستان اپنا دشمن مانتا ہے تالیبان میں شامل ان سنگھٹنوں پر نظر رکھنے اور تالیبان پر دباب بنانے کے لیے ISI نے ISKP کے آتنکیوں کا استعمال شروع کیا ہے اور پاکستان کی مدد سے ہی ISKP تیزی سے گلوبل ٹریرر اوگینیزیشن بن بھی رہا ہے 2015 میں جو ستھاپنا ہوئی تھی ISKP کی اس کے بعد افغانستان کے فرحہ پرانت میں اس نے جڑے جمائی لیکن تالیبان نے ISKP کو فرحہ سے اکاہڑ پھیکا اس کے بعد 2016 میں ISKP نے نانگھار میں قبضہ کر لیا لیکن تالیبان نے اسے یہاں سے بھی بھگا دیا پھر 2016 میں امریکہ تالیبان وارتہ شروع ہونے پر ISKP نے افغانستان میں دھما کے تیز کر دیئے تالیبان اور امریکہ کی جو یہ وارتہ تھی اسی دوران ISKP نے نانگھار اور کنار میں پھر سے اپنی جڑے جم آ دی امریکہ کی واپسی کے دوران ISKP نے امریکی سینہ کے ہتھیار بھی لوٹے ہیں اور ISI کی مدد سے ISKP ISIS کی سب سے مضبوط برانچ بن کر اُبھر رہا ہے ISKP کی بڑھتی طاقت سے یہ ڈرہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں یہ ISIS یا القاعدہ کی طرح ایک گلوبل جگہ نہ لے ایسا نہ ہو اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ساتھ کئی دیشوں نے ابھیان شروع کر دیا ہے اس سنگٹھن کو روپنے کے لیے ISKP کی بڑھتی طاقت میں امریکہ ہی نہیں یورپ اور بھارت کی بھی چنٹائیں بڑھا دی ہیں اس لیے بائیڈن نے ISKP کے خلاف جنگ نہ بند کرنے کا اعلان کیا تو بریٹن نے ISKP کے ٹھیکانوں پر ہوای حملے کی چیتاونی دی بریٹن کے وائی سینہ پرمک سر مائک ونگسٹن نے کہا افغانستان میں ISKP کے دو ہزار آتنکی ہم ISKP کے ٹھیکانوں پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں بریٹن ISKP کے خلاف کسی بھی کاروائی میں شامل ہو سکتا ہے ہم سٹرائک کے ذریعے سینہ بھیج کر یا کسی دیش کے ایکٹیوپمنٹ کا پریوک کر کے آتنکی سنگٹھن پر حملہ کر سکتے ہیں ISKP جس خوراسان موڈیول کی بات کرتا ہے اور جس زمین پر جھنڈے گاڑنے کا خواب دیکھ رہا ہے اس میں بھارت کا بھی ایک بڑا حصہ آتا ہے چونکہ ISKP پاکستان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے تو پاکستان اس کے اس ارادے کو بھارت کے خلاف ضرور استعمال کرے گا اس کے لئے بھارت بھی ISKP کی ISKP 3.0 نکل گیا افغانستان سے امریکہ چلا گیا لیکن اپنے پیچھے وہ ان تمام لوگوں کو طالبان کے خطرے کے بیچ چھوڑ گیا جو وہاں سے ہر حال میں نکلنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں میں بہت سے امریکہ کے مددگار بھی شامل ہیں کابل کا اے پورٹ ابھی چالو نہیں ہوا ہے اس بیچ افغانستان سے باہر نکلنے والے لوگوں کی جو سنکھیا ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے افغانستان سے لوگوں کے پلائن کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت لوگ اداس ہیں ہتاش ہیں انہیں کوئی مدد ہی نہیں مل رہی ہے طالبان بھلے ہی اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو اور اسے امریکہ سے آزادی ملی ہے یہ بتا رہا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے خود کے اپنے لوگ بہت سے ناغرک بغاوت پر اتر آئے ہیں وہ افغانستان میں اب ایک بھی پل رکنا نہیں چاہتے ہیں اس بیچ امریکہ کے جانے کے بعد ہمیں کابل ائرپورٹ سے کچھ ایکسکلوسف تصویریں ملی ہیں یہ ان بدقسمت لوگوں کا سامان ہے جو افغانستان سے باہر نہیں جا پائے یا تو وہی مارے گئے یا پھر انہیں ائرپورٹ سے ہی واپس جانا پڑ یہ ساری ائرپورٹ کے اندر کی تصویریں ہیں انہی علاقوں کے آس پاس اب سے کچھ دن پہلے تک ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جمع تھے صبح سے لے رات تک وہ یہی ٹکے رہتے تھے اس امید میں کہ کہیں کسی طرح سے بس یہاں سے باہر نکل جائیں لیکن پھر کابل ائرپورٹ پر بلاسٹ ہوئے اور ایک سو اسی سے زیادہ افغانی یہی مارے گی یہ انہی لوگوں کا سامان ہے یہاں کے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ آج پورے کے پوری تعلیبان کے ہاتھوں میں ہے اور یہاں پہ جو ہے بدری کتہ کے نام سے جو ان کا ارمی ہے یہاں پہ سیٹل ہو چکے اور پورے کے پورے سیکیورٹی ان کے لوگوں کے انچارج میں ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے لگ رہا ہے کہ اس رائٹ سائیڈ پہ جو میرا ہے یہ جو تا امریکن کے یا ارمی ایلیا تھا اور یہاں سے ارمی فلائٹس ہو رہے تھے اور جو میرا لیفٹ سائیڈ ہیں یہاں پہ ان لوگ کی جو ہے پبلک فلائٹس ہو رہے تھے اور اس کا جو آج جو 20 سال کے باد جدوجہت کے باد جو ہے تالیبان فول کے سارے کے سارے اپانستان پہ سیٹل ہو ہوئے ہیں کابل ائرپورٹ پر اب پوری طرح سے تالیبان کی البدری بریگیٹ کا قبضہ ہو چکا ہے کھلے باہنوں میں جوانوں کی گشت ہو رہی ہے کابل کا یہ حامد کرزی ائرپورٹ پوری طرح سے تالیبان کے قبضے میں ہے ائرپورٹ پر بہت سے دمان کھڑے ہیں ائرپورٹ کی آواجہی ابھی بند ہے اس لیے ویمان تالیبانی آتنگبادیوں کے لیے سیر سپاٹے کی جگہ بنے ہوئے ہیں کالی پڑے ویمانوں کے بھیتر تالیبانی آتنگیوں کا ٹورزم چل رہا ہے وہ ویمانوں میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں اپنی گنز کے ساتھ اب ائرپورٹ کی سرکشہ کا ذمہ انہی تالیبانی لڑاکوں کا ہے جو اب بہت خوش ہے لیکن امریکہ کے افغانستان سے ایسے نکلنے پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو بائیڈن کی سینا افغانستان سے پورے چوبیس گھنٹے پہلے نکلی وہ منگل بار تک رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا آپریشن پہلے ہی ختم کر دی سوال اس بات کو چھوڑنے کی جلدوازی میں جو بائیڈن پرشاسن نے کئی امیریکی ناغرکوں اور ان کے صحیحیوگیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یعنی ایسے کئی لوگ امیریکی ویمانوں میں جگہ حاصل نہیں کر پائے جنہوں نے افغانستان پر نیانترن کے دوران امیریکا کی آپریشن میں مدد کی ایسی ہی ایک کہانی ہے افغانستان کے محمد کی اس تصویر میں آپ کو امریکا کے راشپتی جو بائیڈن پور ویدیش منطری جون کیری اور ایک اور امریکن نیتہ جک ہیگل دکھ رہے ہیں یہ سال 2008 کی تصویر ہے 2008 میں جو بائیڈن اور یہ دونوں نیتہ افغانستان کے دورے پر تھے لیکن بھاری برف کی اپنے نیتاؤں کی مدد کی لیے نکلے تو ان کے ساتھ محمد بھی تھے جو امریکی سینا کے ساتھ دوبھاشیے کے طور پر کام کر رہے تھے انہی کی کوشش کی بادولت جو بائیڈن سمیت تینوں نیتہ سرکشت واپس لوٹے اب خبر یہ ہے کہ محمد تالیبان کے خوف سے بچنے کیلئے بھاگے بھاگے فیر رہے ہیں انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہے ساتھ ہی امریکہ کے راشپتی سے خود کور اپنے پریوار کو بچانے کی گوہار لگائی ہے محمد ان بدقسمت لوگوں میں جنہیں جنہیں تالیبان کے راج میں در سے جینے کیلئے چھوڑ کر امریکہ واپس لوٹ گیا بطا یہ جاتا ہے کہ محمد کی ویزا اپلیکیشن ابھی تک لٹکی ہوئی محمد کو تالیبان کے چنگل سے نکالنے کا مددہ امریکن میڈیا میں چھایا ہوا ہے امریکہ لیکن ان کا کیا ہوگا جو افغانستان میں ہی چھوڑ گئے اور تالیبان کا اتی چار دیش میں ڈرائی فروٹ کی دام بڑھ گئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بادام پستہ انزیر بہت سارے ڈرائی فروٹ ہیں جو مہنگے ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان آگیا ہے اس لئے وہاں سے ڈرائی فروٹ کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے اور اس لئے جو یہاں پر میوے ہیں وہ مہنگے پک رہے ہیں لیکن کیا واقعی یہ سچ ہے ماسٹر سٹوک میں آج ہم میوے میں مہنگائی والی اس دعوے کا میوے اٹاری بورڈر کے ذریعے ہندوستان آتے ہیں آج یہ رپورٹ دیکھ کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سوکھے میوے کے پیچھے کیسے ہندوستان میں جیب کاٹنے والی سازش چل رہی ہے یہ تصویریں افغانستان کے پوروی حصے کی ہیں جہاں صرف ڈرائی فروٹ کی کھیتی ہی نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں یہی سے ڈرائی فروٹ کی سپلائی ہوتی ہے کابول سے جلال کی راجدھانی ہے یہاں کے مارکٹ میں ڈرائی فروٹ کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے جہاں صرف خوبانی ہی نہیں پستہ بادام اور کشمش جیسے ڈرائی فروٹ بھی سستے داموں پر بکتے ہیں افغانستان میں جب آپ جلال آباد سے حیرات کی طرف بڑھیں گے تو حیرات پہنچنے کے بعد آپ کو انگور کی خیت نظر آ جائیں گے حیرات پراند کے انگور تو دنیا بھر میں جاتے ہی ہیں یہاں کے کشمش بھی لمبا سفر تیہ کر کے کئی دیشوں تک جاتی ہے جن میں بھارت بھی شامیل ہے افغانستان میں ویسے تو قریب پورے ملک میں پھل کی کھیتی کی جاتی ہے اور وہ دنیا کے تمام دیشوں میں کئی طرح کے ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن بھارت کی بات کریں تو بھارت میں افغانستان سے مکھے روپ سے کشمش اکھروٹ بادام انزیر پستہ جلگوزہ اور خوبانی یا زردالو مگایا جاتا ہے بھارت میں افغانستان سے جو کچھ امپورٹ کیا جاتا ہے اس میں ڈرائی فروٹ سی پرمو ہے افغانستان کے ڈرائی فروٹ کی بھارت میں کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ بھارت میں 85% دی ڈرائی فروٹ افغانستان سے ہی آتے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جب سے افغانستان میں ایک بار تالیبان کا قبضہ ہوا ہے بھارت میں ڈرائی فروٹ کے دام آچانک بڑھ ہیں ان کے تام پہ ابھی کتنا بڑھ تو جسے آمومن کتنے کا بکتا ہے اور یہ پچھلے 10-15 دنوں میں کتنا بڑھ گئے دیکھئے یہ 1400 سے 1500 اس کا پرائیس چل رہا تھا دو سے تین مہینے پہلے چلیئے کہ 1902 زار روپے کلو ہو چکے جو کی پہلے 1600 1700 روپے تھا اور سننے میں آرہا کہ اس میں بھی 100 1500 200 روپے بڑھ سکتے ہیں پاکستان کے جریئے پاکستان کے روٹ سے جو انڈیا میں ڈرائیو آرہا تھا تو اس کے ریڈ سے وہ لگاتار بڑھ گئے ہیں تو دکان دار ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے 2300 روپے جو بادام پہلے 800 روپے کلو بک رہے تھے وہ اب 1000 سے اوپر بک رہے ہیں 1200 روپے کلو والی انزیر اب 1500 روپے میں بک رہی ہے کشمش پہلے 600 روپے میں کلو مل رہی تھی اب 800 کے اوپر دام 800 روپے کلو والی کھمانی کے دام 1000 روپے ہو چکے ہیں پہلے دام کلو 1600 روپے چل رہے تھے اب 2000 روپے تک جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیا افغانستان سے ڈرائی فروٹس کی آمد روکی ہوئی ہے یا پھر ڈرائی فروٹس کے دام میں بھیجتا ہے بھارت اس میں پہلے نمبر پر ہے بھارت میں افغانستان سے ڈرائی فروٹس دو راستے سے آتے ہیں پہلا روٹ سمندر والا ہے جس میں افغانستان سے سمندر کے راستے بڑے بڑے کنٹینر پہلے ایران کے چابہار پورٹ پہنچتے ہیں پھر وہاں سے ممبئی آتے ہیں دوسرا روٹ سڑک والا ہے جس میں یہ کنٹینرز افغانستان سے پہلے پاکستان جاتے ہیں پھر وہاں سے اٹاری بورڈر کے راستے امرت سر پہنچتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ کہتی ہے کہ جیسے ہی افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہوا اس کے بات قریب دس سے بارہ دنوں تک سپلائی پر اثر پڑا لیکن اسے چھوڑ کر لگاتار افغانستان سے ڈرائی فوڈز کی سپلائی جاری ہے اب ای بی پی نیوز کے کیمرے نے خود یہ تصویر کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹاری بورڈر کے راستے ڈرائی سیما کے ذریعے ڈرائی فروٹ کی سپلائی ہے بارت پہنچ رہی ہے جو جان کر مل رہی ہے کہ پر دن جو تین درجن کے قریب جو ٹرک وہاں سے ڈرائی فروٹ کے بارت آ رہے ہیں اور اس کے باوجود بارت یہ پاریوں نے بارت میں ڈرائی فروٹ کے ریٹ بڑھا دیئے ہے اس کے پیشے بڑا کارن یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ افغانستان سے جو وہاں کے حالات بن رہے ہیں نئی سرکار دوارہ ابھی بارت کے ساتھ کیا جائے گا جا نہیں اس کے لئے ابھی نئی رن نیتی اور نئی پالسی بنانی ہے ہم نے کچھ ٹریک ڈرائیوروں سے بات بھی کی جنہوں نے بتایا کہ روزانہ قریب دو سے تین درجن ٹرک افغانستان سے آ رہے ہیں آپ نے سنا کہ ایک دن پہلے بھی افغانستان سے بتیس ٹرک آئیں جنہیں پھل اور ڈرائی فروٹ تھی مطلب صاف کہ افغانستان سے ڈرائی فروٹ کی سپلائی جاری ہے اگر دام بڑھے ہیں تو اس کے پیچھے ویاپاریوں کا کھیل ہے جو ٹالیبان کے نام پر بھارت میں کالا بازاری کر رہے ہیں اور ڈرائی فروٹ کے دام کو منمانے طریقے جانکاری ملی ریٹیلرز نے کہیں کہیں ریٹ بڑھائے تھے اور وہ جو ہے ہم وہ بھی کریکٹیو میرز لے رہے ہیں ہم اپنے کسٹمرز کو کہہ ریٹ کسی بڑھائے جب ہم نے کوئی ریٹ نہیں بڑھائے تو آپ کیوں بڑھا رہے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں سپلائز بلکل شروع ہو گئی تو کچھ بھی پینک والی بات نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ بھارت میں ڈرائی فوڈز کے دام میں کچھ یہ ای بی پی ڈیوز آپ کو رکھے آگے